موسیقی 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 اور سچائی یہی ہے کہ یہ مسجد ہمارے خیال میں رانچی کی پہلی مسجد ہے اور اس کا بناوات اور اس کی جو تعمیر کا جو جو طریقہ ہے اس سے بھی اندازہ لگتا ہے کہ یہ واقعی میں پرانی اور سب سے پہلی مسجد ہے اس مسجد کی دیکھ ریک کون سی سنستائیں کر رہی ہیں فانینشل جو ان کی دیکھ ریک ہو رہی ہے کس کے ابھی ہمارے جو دکاندار ہے مسجد کے کچھ رینٹ میں دکانے ہیں کتنے دکانے ہیں کل یہ چھے دکانے اور انجومن اسلامیہ جیسے کہ لوگوں نے بتایا کہ انجومن اسلامیہ کا یہاں کچھ ہے جسے ان کی دیکھ رکھی جاتی ہے مسجد کو انجومن سے اس کا کوئی تلینا دینا نہیں ہے یہ نادیر علی وکیل صاحب کا ایک ایک سنگل اپنے طرف سے یہ مسجد کو وقف کیا ہے انہوں نے اور انہی یہ خاندان اب تک دیکھتے آئے ابھی فیلحال یہ جو دکان جو دکاندار ہیں وہ ہی لوگ چلا رہے ہیں وہ ہی لوگ چلا رہے ہیں کچھ اسٹھانیہ لوگوں سے بات کریں گے کیا کچھ جانتے ہیں اس مسجد کے بارے میں یہ مسجد بہت تھی پرانی مسجد ہے نماز پڑھتے ہیں جو میں کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ابھی تو فیلال نہیں ہو رہی ہے جو میں کی نماز کرونا کے بعد ضرور ہوگی جب جھرکن سرکار اگر اس کے آدیس دے دیا جائے کہ تمام دھارمی کا سطح کھول دیا جائے تو پون روپ سے اس مسجد میں جو میں کی نماز ہوگی ہمارے ساتھ ابھی اس ہاں کے اسٹھانیے ہے آپ بتائیں آپ یہاں پلے بڑھے جن میں آپ کیا کچھ جانتے ہیں اس مسجد کے بارے میں اس مسجد کے بارے میں جانتے ہیں یہ ہی ہے مسجد کا پورا جنتھو مانے کی جتنا بھی یہ تھا بانے کی سٹھ سٹھ کا رائٹ تب پہلے تب مطولی جتھے ان کے لڑکے تھے ان کے وہی لوگ سابق جو دیکھ رکھ کرتے تھے ابھی جو دکانداروں کو مسجد میں میں سمجھے نہ ابھی یہی لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ نماز ہی ہم لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں سمجھے نہ دیکھ رکھ صرف دکاندار ہی کر رہے ہیں اس کے ساتھ نہیں اور سب کوئی میل کر کے ایسا نہیں کی کھالی دکاندار سب کوئی میل کر کے کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ کھالی دکانداریں دیکھتے ہیں اب وہانے لوگ ڈان میں دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں برابر ہر دین آتے تھے تو ہر چابی ہم کو دکاندار دے دیئے کہ بھائی آپ آتے ہیں آپ یہاں پڑھئے نماز پڑھئے اپنا کام کیجئے اس کے دوچار کو نمازی بھی آتے تھے پڑھتے تھے اس کے بعد سب نماز پڑھ کے جاتے تھے مسجد کا جو ایسا مانے کی دیکھ رہا ہے اپنا صحیح سے چل رہا ہے ابھی تک تمجھے نا وہ اس میں یہ نہیں ہے کتنے سال سے اس مسجد سے جوڑے ہیں ہم تو بچپن سے جوڑے رہے ہیں ہمارے باپ دادا یہاں ہی پائدہ ہوئے تھے نا باپ دادا ہی پائدہ ہوئے تھے اسی لئے جو ایسا یہاں اس تھانیہ لوگوں سے بات چیت کرنے کے بعد یہاں پتا چلا کہ یہاں جتنے دکاندار ہیں دکاندار اس مسجد کی دیکھ ریک کر رہے ہیں چاہے فینیشل سٹیپس ہو چاہے امام کی تنکہ ہو یا پھر موجین کی تنکہ ہو اس سارے دکاندار ہی کر رہے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ اس مسجد میں جتنے بھی نمازی ہیں وہ دور دراد سے آتے ہیں کیونکہ آس پاس میں مسلمانوں کی اتنی آبادی نہیں ہے اور جو بھی یہاں کام کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں وہ یہاں کے نماز ادا کرتے ہیں اس طرح کی تمام خبروں کے لئے آپ ہمارے سیگمنٹ دھرم آدھیات میں جڑے رہے ہمارے ساتھ کیمرامین گورب کے ساتھ میں محمد فیصل جے کے نیوز نیٹورک رہچی